پچھلے دو مہینے سے پانی نہیں آنے کے کارن مہلوں کو لگو جو ہے دو سے دائی کلومیٹر پیدل جا کر چشمے سے پانی لانا پڑ رہا ہے۔ یہ پورا معاملہ آپ کو بتا دیں کہ جلہ ریاستی کے تھاکرہ کور تحصیل کے جڑتا ہوا بندار پنچائت ہے اس کے نزدیک ہی دلیوٹ گاؤں ہے وہاں پر لگو دو سے دائی سو گھروں میں جو ہے پانی نہیں آنے کے کارن دو مہینے سے وہ لوگ جو ہے چشمے سے پانی لانا رہے ہیں۔ یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مہلیں جو ہیں صبح پانی لینے کے لیے دو سے تین کلومیٹر پیدل جاتی ہیں اور وہاں سے جو ہے اپنے جو گھڑے لے کر جاتی ہیں ان گھڑوں میں جو ہے پانی لائے جاتا ہے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ صاحب طور سے وہاں کے جو پینچ صاحب ہیں ارشد ایم ان کے دوارہ یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی ہم کمپلین کرتے ہیں جب بھی ہم جو وہاں کے جی صاحب ہیں ان سے بات چی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جلد آپ کا جو سمسے آرہے اس کو حل کر دیا جائے گا لیکن پچھلے دو مینے سے وہاں پر یہ سمسے حل نہیں کی گئی ہے اور ان مہلاؤں کو جو ہے لگاتار دو سے تین کلومیٹر پیدل جل کر پانی لانا پڑ رہا ہے۔ سر یہ دو تین کلومیٹر نیچے آتے ہیں اور خالی واپس چڑھائی چڑھ گئی ہے جو محلہ ہے یہ جا رہی ہے پانی لے کے اور یہاں جے جے ایم کی سکیم آئی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ صحیح طور پر ایمبلی میٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے اس سے پہلے کہاں سے لاتے تھے پانی اور کیسے گروں تک پانی پہنچایا جاتا تھا پہلے سر وہ متنسو سکیم ایک تھنول بندار جی اس میں آتا تھا پانی اور آج جو ہے دو مینے سے پانی بند ہے اس لین میں کوئی پرابلم آ رہی ہے سر جی تو یہ جو لائن میں نے وہ جا نہیں رہے ادھر تو اس لیے سر جو یہاں پہ ایک لیفٹ سکیم بھی لگی ہے جیسے رحمی ٹو کیری کنوٹا جی وہ بھی ابھی تک وہاں ایسے کی بیسی پڑھی ہے اس میں اوز بغیرہ پیپیں بغیرہ لگی ہے لیکن اس کو بھی ابھی تک ایمبلی میٹ نہیں کیا گیا دو مینے پہلے کیا پانی گھروں پہ آ رہا تھا پہلے آیا تھا دو مینے پہلے آیا اس کے بعد ابھی تک نہیں آیا اور لوگوں کو بہت بڑی دشواری ہے اس وقت پانی کی کچھ پانی تو بارش کی وجہ سے بھی اکٹھا ہوا وہاں پہ کتنے لوگوں کو پریشان ہی آ رہی ہوگی کوئی اندازہ ہے کتنے گھروں میں پانی جو ہے نہیں پہنچ رہا ہے سر یہ تو میرے جو خیل گوٹ میری وارڈ کے گھر ہیں تقریباً پچاس گھر ہے یہ لیکن یہ جیسے کنوٹا ہو گیا گندالی ہے یہ اس میں جو ہے کیری کنوٹا گندالی اور اس میں آگے کافی بستی ہے تقریباً اس میں تو دو تین سو گھر ہوں گے سر آپ کا کہنا ہے کہ دو تین سو گھروں میں پانی نہیں آ رہا ہے دو مینے سے نہیں آ رہا ہے سر اگر آتا بھی ہے تو کہیں جہاں پہ سوارش لوگ ہیں گریبوں کو یہ پانی نہیں مل رہا ہے وہ کہیں ایسی جگہ پہ دیتے ہیں جہاں کوئی بات کرنے والا بولنے والا ہے اس کو دیتے ہیں کیا آپ نے اس کی کوئی شکایت کی ہے یا شکایت درج کروائی ہے سر اس میں شکایت دیلی جتنے بھی پچائت کے یہ پینچ ہے سر پینچ ہے یہ کرتے رہتے ہیں لیکن جائی صاحب سے بھی ماری بات ہوتی رہتی ہے جائی صاحبی دور کرتے ہیں اس میں ایسی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ وہ جو آگے لائن میں نے وہ کوئی ان کو تائی کرتے ہیں تو لوگوں کو بہت بڑی دشواری آتی ہے محلہ اگر صبح آتی ہے تو شام کو واپس جاتی ہے آج بھی میرے پاس ان کی ویڈیو بنی آج سویرے ہندیرے میں شہ بجے ادھر سے شوٹی شوٹی بچی ہیں اور تقریباً جتنی یہ محلہ کل میں ہمیں ویڈیو بنائی اتنی ہی آج بھی آئی تھی تو ادھر سے تقریباً دو تین کلومیٹر نیچے ان لوگوں نے اتر کے پانی پر آنا پڑتا ہے ادھر سے پھر لے کے پانی شام کو ہی واپس پہنچتے ہیں وہ شکریہ سر ہم نے بہت شکایتیں کی لیکن ہم آج ہم نے آپ کا سارا لینہ پڑا ہے کیونکہ آپ کے چینل کے مادم سے یہ بات اگر آگے پہنچے تو ہم بہت اس کے شکر بزار ہیں یہ پوری سمسیہ جو ہے جرہ ریاسی کے حکرہ کورڈ بلوگ کے ساتھ میں جڑتا ہوا بندار پنچائت ہے اور اس کے ساتھ میں ان گاؤں میں پانی نہیں آرہا ہے پچھلے دو مینے سے کافی بار سمسیہ لے کر انہوں نے جیس صاحب کو بتائے گئی ہیں اس کے علاوہ وہاں پر امپرائل لگے ہیں ان کو بھی بتایا گیا ہے لیکن یہ جو وہاں کے بار نمبر چار کے پینچ ہیں ارشد احمد ان کے دوارہ صاحب طور سے یہ کہا گیا ہے پچھلے دو مہینے سے جو ہے اس گاؤں میں پانی نہیں آرہا ہے اور لگاتار یہ شکایتیں درج کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے جی جی ایم سکیم ابھی وہاں پر انسٹال نہیں ہوئی ہے کیونکہ کارے چل رہا ہے الگ دستانوں پر پہاڑی چھت رہا ہے لیکن اس سے پہلے جو پانی آیا کرتا تھا وہ لیفٹ سفتم تھا اور اب جو پانی جو گاؤں باسی ہیں وہ لا کہاں سے رہے ہیں جو گاؤں کی مہینے ہیں وہ لگو دو سے تین کلومیٹر کا جو ہے دستانس بتایا جا رہا ہے کافی ڈیپ جانا پڑتا ہے نیچے وہاں سے چشمے سے پانی جو ہے اٹھا کے لارہے ہیں یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھندھار پنچائت کی ہیں وہاں کی مہینے ہیں اب پانی اپنے گھر کا پورا کرنے کے لیے اب چشمے سے پانی لا رہے ہیں لگ بھر جو ہے دو سے تین کلومیٹر پیادل جانا پڑ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس خبر کے بعد کیا انویسٹیگیشن ہوتی ہے کیا ڈی سی ریاسی یہ خبر دیکھنے کے بعد کیا ایکشن لیتے ہیں یہ بھی آپ کو خبر دکھائے جائے گی پھلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ہمیں دیزیونمتی دنے بعد